اب انہوں نے ہمارا ختم کر دیا ہے اب ہم ضرور ازادی لیں گے اور لے کے ہی یہاں سے نکلیں گے بے وکوف بنا رہے ہیں بے وکوف بنا رہا چھوڑ دیں اب آپ کو پتہ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اسلامباد تک اسلامباد کی ٹانکیں کھا بجائیں گے ڈنڈے کھانے کے لیے تیار ہیں اب ہم ڈنڈے مارنے کے لیے بھی تیار ہیں اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کے ساتھ ارپان سمور اس وقت ہم لیبرٹی چاک لاہول میں موجود ہیں کفتان کی شیرنی میرے ساتھ موجود ہے کیا نام ہے آپ کا میرا نام مکیہ ہے مکیہ سعید تو کیسی تیاری ہے مارچ کی فل جوش ہے فل جذبہ ہے ازادی کے لیے جا رہے ہیں ازادی لے کے واپس آئیں گے ایسی کی تیسی یہ حاج ہر بندے کو ازادی چاہیے کسی کو پیرنٹ سے ازادی چاہیے گواتین کو مردوں سے ازادی چاہیے آپ کو کس سے ازادی چاہیے مجھے ان گداروں سے ازادی چاہیے مجھے لٹیروں سے ازادی چاہیے مجھے اس وزیر آزم سے ازادی چاہیے جو ہے تو یہی کا پاکستان کا ہے لوٹ میں یہی سے رہا ہے سب کچھ لیکن بیٹھا باہر ہے مجھے ازادی چاہیے جن کے باہر فلیٹ ہے مجھے ازادی چاہیے جو کہتی ہے میری لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کیا لنڈن میں بھی کوئی پروپٹیز نہیں ہے ازادی اس سے چاہیے مجھے ازادی چاہیے اس ملک کے لیے اس ملک کے بڑوں کے لیے ہمارے یوت کے لیے بچوں کے لیے آنے والے فیوچر کے لیے تاکہ ہم ترقی کر سکیں آگے بڑھ سکیں ابھی آپ کو دیکھیں یہ عرشت شریف کا جو باقیہ ہوا ہے کتنا دردناک پیل فل ہے پوری قوم سٹریس میں ہے اب انہوں نے ہمارا ختم کر دیا ہے اب ہم ضرور ازادی لیں گے اور لے کے ہی یہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں کریں گے آپ نے عرشت شریف کی بات کی رانا سناولہ نے کہا ہے کہ اس کے مرڈر میں عمرار کان سا ملابس ہے کس نے کہا ہے؟ رانا سناولہ پھر سے بتائیں رانا سناولہ نے یار کیا بات کر رہے ہیں آپ کو اس کی مدر عرشت شریف کی مدر نے آپ نے بات ہی سنی انہوں نے جو اے آر وائے پہ موٹیجنز چلوائی تھی اور خان صاحب جب ان سے ملے گئے تھے تو انہوں نے بولا بیٹا تم نے میرے بیٹے کے خون کا پتلا لے رہا ہے میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں میرے نواسے پوتے پوتی سب تمہارے ساتھ ہیں ہم نکلیں گے ایک عورت اگر یہ کہہ رہی ہے شہید کی ماں وہ ماں جس نے اپنا پیلا بیٹا بھی قربان کر دیا دوسرا بیٹا بھی قربان ہو گئے اس وطن عزیز پہ اس گھر میں کوئی مرد نہیں رہا کتنی بڑی بات ہے کتنی تکلیف دے بات ہے لیکن اس عورت کے مجھے حمد کو میں سلیوٹ کرتی ہوں کہ اس نے کس طرح ان چیزوں کا مقابلہ کیا اور ابھی بھی وہ حق اور سچ پہ کھڑی ہے اور یہ چیزیں یہ غلط ہیں یہ بے وکوف بنا رہے ہیں بے وکوف بنانا چھوڑ دیں اب آپ کو پتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ ایک پریس کانفرنسز کر کر کے فیصل وارڈا کو لال آ کے یہ کیا شو کر رہے ہیں ہمیں سب پتا ہے ہمیں سب پتا ہے ہاں بلکل فیصل وارڈا کو پی ٹی آئی والے نہیں لائے وہ تو پی ٹی آئی کا ہے لوٹے کئی لوٹے ہو گئے بیچ میں فیصل وارڈا بھی لوٹا ہو گیا پی ٹی وی پہ پی ٹی وی پہ لائیو نیوز آئی ان کی لائیو پریس کانفرنسز چلائے گی کیا مطلب ہے عمران خان تک ریر کرتا ہے کیوں نہیں چلائی جاتی اب پی ٹی وی نیوٹرل ہو گیا ہے نئی نئی نیوٹرل پی ٹی وی نہیں پی ٹی وی بھی جی اور نیشنل ایک نیشنل چینل اچھا یہ بتائیے مارس کے حوالے سے آپ کی کیا تیاری ہے پوری تیاری ہے میں نے پہلے بھی کہا چاہا ہم ازاد ہونے کے لیے آئے ہیں ازادی کے لیے نکلیں گے اور اس پر ہر طرح کا مقابلہ کریں گے اچھا خان صاحب نے کہا ہے کہ کھانے پینے کا انتظام خود کریں تو کھانے کے لیے ساتھ کیا لائیں ہیں وہ خجوریں کچھ چنے وغیرہ سب کچھ ہے کھانے کا انتظام انشاءاللہ اپنے لیے بھی ہوگا اور جو بین بھائی ساتھ ہوں گے ان کے لیے بھی کیا جائے گا جتنی ہماری پہنچ ہوئی اور کریں گے کیونکہ یہ کاؤس پوری کنٹری کے لیے ہے پوری کنٹری کے یہ اس پہ میرا فائدہ نہیں ہے آپ کا بھی فائدہ ہے آپ کے بچوں کا آپ کے بین بھائیوں آپ کے والد آپ کے مدر ہر ایک کا فائدہ ہے تو یہ صرف ہم ایک چیز کے لیے نکل رہے ہیں کہ میں اس بندے کو ازادی چاہیے اس نے نکلنا ہے سب کے لیے جائیں مارچ کے ساتھ کہاں تک جائیں گی اسلامباد تک اسلامباد کی ٹانکیں کاب جائیں گی جی بالکل اس پر تو آپ پورا پرپیئر ہے ہم پچھری دفعہ جو ظلم انہوں نے کیا وہ ظلم نہیں ہوگا اگر وہاں پہنچ کر خان صاحب آپ کو کہتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی پہ دھاوا بول دو یا پھر پرائم نیسٹر ہاؤس پہ دھاوا بول دو کیا کروگے چڑھ دوڑ ہوگے میں آپ کو بتاتی ہوں خان صاحب ایسا کبھی کہہ نہیں سکتے اس ملک کا ان کو بہت فکر ہے اس ملک کی وہ کبھی وہ بندہ یہ کبھی اس ملک کو نقصان نہیں بن جائے گا یا آپ نے جتنے بھی ہمارے مارچ دیکھیں کبھی اس طرح کا کوئی خور خرابہ نہیں ہوا ہمیشہ شروع بات رانہ سناولہ کی طرف سے ہوئی ہے اچھا اب شروع بات ہوئی رانہ سناولہ سے نمڑنے کا انتظام کر لیا ہے اس سے ہم یوں تھی کافی ہے ڈنڈے کھانے کے لیے تیار ہیں ڈنڈے کھانے کے لیے تیار ہیں اب ہم دنڈے بھارنے کے لیے بھی تیار ہیں بس وہ مارے خان صاحب نے بولنا ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی وائلنس نہیں کرنا پورا من رہنا ہے پورا من رہیں گے ڈنڈے کھانے پڑے کے کھائیں گے لیکن پیچھے لیڑ دیں گے اب ہم ازادی لینے جا رہے ہیں ہم میٹلی پرپیئر ہیں انہوں نے پرپیئر کر دیا تھینکیو سو مچ انہوں نے جورشہ شریف کے ساتھ کیا اس بندے کے ساتھ کیا ہم اور مضبوط ہو گئے اور مضبوط ہو جائیں گے چلیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا اجازت دیتے